حضرت امام علی فرماتے ہیں تمہارے والدین تمہیں بچون میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو صرف پیسہ ہونا رزق نہیں ہے نئے قولاد، اچھا اخلاق اور مقلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے حضرت علی نے فرمایا جس جبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس جبان کی نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے حضرت علی نے فرمایا ہمیشہ ایسے شخص کو چھونا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے آپ نے فرمایا اپنے اندر پرندے کی طرح آزازی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے آپ نے فرمایا جب کسی کو کشی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے آپ نے فرمایا رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے